السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہو آج کے مشارعہ کے صدر علی وقال نمان خان صاحب آئیے رشاد علی وقال صاحب میں جہاں سے بات شروع کری یا خط میں وہاں شروع کرتا ہوں کہ رمضان میں مکاری لا ہون ولا قوت مشارعہ کے ملک لئے زورت آئیم ہلا دوستو کہ رمضان میں مکاری لا ہون ولا قوت میتاؤں کی افکاری بہت اچھے بھئی ایک مطبع سو بات آلیا بجا دو کہ رمضان میں مکاری لا ہون ولا قوت میتاؤں کی افکاری لا ہون ولا قوت اور بڑیوں کو جو فیشن میں دیکھا تو کہا دل نے انصار قبی صاحب سنے گا کہ بڑیوں کو جو فیشن میں دیکھا تو کہا دل نے اس عمروں میں بھی تاری بہت اچھے بات آلیا بہت اچھے بات آلیا بہت اچھے بہت اچھے بہت آلیا بہت آلیا ب vel وال قوت بہت شکریہ وقت کم ہے ایک مرتبہ سنگم میں ہم گئیتے ہیں وہاں پر ایک کوال کوالی سنا رہے تو ان کے آگے نوٹوں کے امبار تھے سنیے گا برتا ہوں کہ ظلفوں کو بنگال بنا دے یا اللہ ظلفوں کو بنگال بنا دے چہرہ نینی تال بنا دے یا اللہ اب بھوٹا رہ کر کب تک شیر سناؤں میں شاعر ہو کوال بنا دے یا اللہ شاعر ہو کوال بنا دے یا اللہ بات میٹھی سے کچھ نہیں ہوتا بات میٹھی سے کچھ نہیں ہوتا اپنی مرضی سے کچھ نہیں ہوتا نیچے پیچھے سے بولا پڑتا ہے اعلیٰ دگری سے کچھ نہیں ہوتا دوستو ایک فرمائش ہے اس میں دو بند بلکل نئے ہیں سنیا پڑھتا ہوں ہمارے انسار قدل صاحب انور انسار صاحب گیازدین صاحب تحقین صاحب کو فرمائش دلے گا سرسراتی ہمی سے پیری دوبوں میں چلچلاتی ہمی سے پیری دوبوں میں چلچلاتی ہمی بھلکڑی دوبوں میں چلچلاتی ہمی بھلکڑی دوبوں میں میرے بنجھلے جان ماhan دوستو وای گہ میرے بنجھلے چن ماhan چرم τα چرم تا چرم تا چرم تا چرم تا چرم تا چرم تا چرم میرے بجرے چمل کھا کے پورا چیکل تو نے تکلا بنایا مزا آ گیا میرے بجرے چمل کھا کے پورا چیکل تو نے تکلا بنایا مزا آ گیا اور پھر اپنے اور پھر اپنے ٹکلے کے میدان کو تیب سے چنگ چاں مہایا مزا آ گیا اب کلا شیر پڑھے سنے بہت رخاص پیچھے والوں سے زیادہ ذمہ داری دیکھیں یہ پڑھتا ہوں سنے گا آپ کے سامنے ایک سین آئے گی تکوش یہ مجاور مجھے دیکھ کے شیر پڑھ رہا ہے سنے گا بھائی صاحب پھر پورا پاپ بہاپے سے تکرا گیا پھر پورا پاپے سے تکرا گیا پھر پورا پاپے سے تکرا گیا سانس پھل میں لگی سانس پھل میں لگی دنگو کرنے لگا ایسے کس کے داگایا مزا آ گیا ایسے کس کے داگایا مزا آ گیا اب یہ نئے شیر آتا سنے بہت رخاص بابو برسا سے لا قب میں حیران تھے آشارام بابو سنے گا بابو برسا سے لا قب میں حیران تھے ایک ساتھ کی خاطر پریشان تھے ایک ساتھ کی خاطر پریشان سے بابا پرمیت سے بولے ہیں آشارام اب جن میں تو بھویایا مزا آ گیا آشارام بابو برسا سے لا قب میں حیران تھے ایک ساتھ کی خاطر پریشان سے بابا پرمیت سے بولے ہیں آشارام جن میں تو بھویایا مزا آ گیا ہر ساتھ کی آخری شیر سنے بہت رخاص دیکھئے گا اچھے دن آئے گے نوکری پائیں گے اچھے دن آئے گے نوکری پائیں گے اور کھاتے میلا کو روپے آئے گے جو تیرے بھکت تھے جو تیرے بھکت تھے ساتھ ہر بھکت تھے ان کو ان لے بھلایا مزا آ گیا جو تیرے بھکت تھے ساتھ ہر بھکت تھے ان کو ان لے بھلایا مزا آ گیا میرے گجڑے چملوں بہت شکریہ نوازی شکریہ بھائی ہاں ایک منٹ ایک منٹ دیکھئے ہماری محفل میں ابھی ڈاکٹر سمیر شیخ صاحب کڑوز گاؤں سے آئے ہیں جو لکوہ کے بہت اچھے ڈاکٹر ایک منٹ بیٹا ایک منٹ ایک منٹ یہ اعلان سن دیجئے مجھے اتنا پریشان کروگے تو حیران کروگے ابھی ہماری محفل میں ڈاکٹر سمیر شیخ کڑوز سے آئے ہیں لکوے کے اسپیشلس تھے جن کو ہمارے پروگرام کے ایڈوائزر انصار گڑو صاحب کو انہوں نے جھٹکے میں اچھا کیا تب سے ہر پروگرام میں ہم ان کا اس لیے اعلان کرتے ہیں کہ کبھی خدا نہ خواستہ اپنے پاس پروگرام میں تو آپ ڈاکٹر سمیر شیخ کے یہاں کڑوز ضرور جائیے انشاءاللہ جلدی فائدہ ہوگا یہ فال ایج کے یہ بہت ہی اچھے ڈاکٹر ہیں دوستو اجازت دیجئے موشن دیجئے دوستو وقت کم ہے میں جلے جلے ایک نظمت بلکل نہیں پڑتا سنیے گا آپ کے سامنے ایک ایک سین آئے گا دیکھیں گا ایک بڑیا کی ہے یہ کتھا سن کے تم کو آئے گا مزا ان کا اپنا لاد لا پتی پھس گیا تھا جا کے جو دبائی رفتہ رفتہ کچھ دنوں کے بعد سرد سرد خواہشوں کے بعد ایک رات ایسی آ گئی سارا تن بدن جلا گئی اور ایسی رتن نانی جان کو خواہشات کی دکان کو یاد نانا جان آ گئے اور دل کے آسمان پہ چھا گئے ریو بدن میں سنسنی ہوئی چاہتوں کی روشنی ہوئی پھر بتاؤں آگے کیا ہوا گیٹ دل کا لک دلک کھلا اور کچھ گھری کی محنتوں کے بعد یعنی ساری ان جانوں کے بعد فوٹو نانا جان کا ملا خواہشات کا کول کھلا اور پھر وہ فوٹو ہاتھ میں لیے حسرتوں سے دیکھتے ہوئے بید روم میں کھڑی 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 گیٹ لانی جان کا اوپی جیہاں پہ کرار ہے چاہی باغار ہے آنا جہاں تو آنا جہاں تو دوسرا تیار ہے جیہاں پہ کرار ہے چاہی باغار ہے آنا جہاں تو آنا جہاں تو دوسرا جیہاں تو دوسرا